بھارت میں 5G لانچ ہونے والا ہے پاکستان کی گورنمنٹ انٹرنیٹ سرویس بہتر کرنے میں فوکس کیوں نہیں کر رہی سوپر پار مننے کے خواب دیکھ رہا ہے انڈیا نے اگر اپنی سرویسیز کو بہتر کیا ہے 5G پہ آ چکے ہیں 6G پہ وہ ورک کر رہے ہیں مطلب آنے والے دنوں میں 6G کو لانچ کریں گے اگلے بکت کی روٹین کا مسئلہ ہے ملکی طرفہیں پھلانٹوں بے سکس بہت غلط ہو رہا ہے بڑی زیادتی ہو رہی ہے ظلم بہت بڑا ظلم اور یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو ہم نے بیٹ کرنا ہے انڈیا کے جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں انڈیا کے جو لینگویج ایکسپرٹس ہیں سی پلس پلس جاوہ ان کی بکس ان کے لیکچز آج تک پاکستان میں پڑھائے جاتے ہیں پاکستان نے خود اپنے آئی ٹی انڈسٹری میں اتنے جو ہے نا وہ اتنے نام پیدا نہیں کیے کہ وہ اتنے بکس نہیں لکھی کہ آپ اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے ہی آؤثر کی بکس پڑھا سکیں تو آپ انڈیا کو کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں ایک طرف تو بھارت جو ہے وہ 5G تکنالوجی اور 5G انہوں نے اناگوریٹ کر لیا ہے پاکستان آج بھی آڈیو لیکس پہ گزارہ کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی نئی آڈیو لیکس آگئی چھے پاسا 5G تو میں سمجھ تو ایک معمولی کیس ہے جس طریقے سے بھارت آگے فیوچر میں جو ان کے منصوبے نظر آ رہے ہیں آپ کو ہر ہفتے ہر دوسرے دن اس طرح کی خبر ملے گی انڈیا تو ویسے ہی ٹیکنالوجی میں دیکھے نا وہ تو بہت آگیا ہے انڈیا کی اکانومی انہوں نے الیکٹرک کار بھی ہے وہ ٹیکنالوجی میں وہ تو بہت آگیا ہے اور پاکستان میں پاکستان میں یہ لوگوں کو بس سیاست میں سلہ ہوا ہے انہوں نے ادھر لگایا ہوا ہے ٹیکنالوجی کی جو ٹیکنالوجی ہے جو انٹرنیٹ کی دنیا کو ریولوشنائز کر دے گی یہ ایکچلی میں ویب 3.0 پر ورک کرتی ہے اس کے یوز کسیز جو انہا وہ ترمنڈیس ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے ہم انڈیا سے اس طرح کا مقابل کریں میں یہی کہہ رہا ہوں نا ہم یہ ادھر کہتے کہ پانچ فائف جی پہلے ہم لائیں گے پاکستان یہ مجھے فخر ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ڈیویلپمنٹ کا سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمیں بس ہم سروائب کرنا چاہتے ہیں ڈیویلپ ہونا تو ہمارا کیم ہی نہیں ہے انڈیا میں جو پولیٹکس چینج ہو رہی ہے اور وہ نئی چیزیں ڈاپٹ کر رہے ہیں نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں انڈیا ہم سے آگے ہے آپ کو بھی پتا ہے پاکستان نے یہ کلیم کیا تھا پی ٹی اے نے کلیم کیا تھا اوفیشل ہی کہ ہم انڈیا کو بیٹ کریں کہ فائف جی ٹکنالوجی میں ویلپ آف چائنا اور سی پیکیز رہی ہے آج اگر ہم دیکھیں تو فائف جی ٹکنالوجی انڈیا نے لاؤنچ کر دی ہے اور پاکستان لاؤنچ کر دی ہے تو بہت دور کی بات ہے پاکستان کرائیسیز میں ہے اور فائف جی ٹکنالوجی کا نام و نشان نہیں ہے اور اس وجہ سے انڈرنیشنل مارکیٹ میں کافی زیادہ انسلٹ بھی کیا جا رہا ہے پاکستان کا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت 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 ساری بدھائی ہے دیش میں فائف جی کی دستک کو قرانتھکاری قدم مانا جا رہا ہے امید جتائے جا رہی ہے کہ اس آدھونک موبائل قرانتی سے لوگوں کی دنیا بدل جائے آخر کار ہمارے دیش کے اندر فائف جی لاؤنچ ہوئی گیا یہ تو تھی بات ہمارے انڈینز کی یہ مہدی جی نے دیا ہے ہم کو دیوالی کی لیکن پاکستانیوں کو لگی یہ چک کیونکہ وہ بیچارے تو ابھی تو 2 جی 3 جی کے جمانے میں جی رہے ہیں 4 جی ان کو ملتا نہیں ہے ملتا بھی تو اتنا مہنگا ملتا ہے کہ بس آٹا کھائے کی ڈاٹا کھائے تو ان پاکستانیوں کے ٹوٹے ہوئے دل مایوس دل آج آپ کا اور ہمارا کریں گے منورن جن مرے نام ارمالی ہے کیا کہ انڈیا مہمہ بیسکلی میں ہوسٹ ہوں اور آپ کی میڈیا سے ہی تعلق ہے ماشاءاللہ پھر تو آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ہوگی آج کا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انڈیا میں 5 جی انٹرنٹ جو ہوا لاؤنچ ہو گیا ہے پاکستان آپ دیکھتے ہیں کہ ہم 4 جی میں فسے ہوئے ہیں اور انڈیا جو ہے اپنے عوام کے لئے اپنے ملت کے لئے بہت زیادہ انیشیٹیو لیتے ہیں دن بے دن روز بے روز ترقی کار ہے کیا بچہ لگتی آپ دیکھیں انڈیا شروع سے ہی بہت زیادہ انیشیٹیو ہے اپنے عوام کے لئے کہتے ہیں کہ وہ سوئی بھی جو ہے وہ اپنے ملک میں مینیفیکچر ہوتی ہے ہمارے ملک میں ساری چیزیں آپ دیکھیں چائنا سے آرہی ہیں جپان سے آرہی ہیں ابھی آپ گاڑی دیکھیں جپان سے آرہی تھی وہ ایکسپورٹ روگ دی گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ پرائزز دیکھیں کہاں سے کہاں چلے گئے جبکہ آپ انڈیا کی اپنی مینیفیکچرنگ دیکھ لیں آپ ماروٹی دیکھ لیں اور جتنی بھی آپ گانیاں دیکھ لیں ان کے پرائزز دیکھیں یہاں کے پرائزز دیکھیں آپ ٹھیک ہے تو اگر آپ ہر لحاظ سے دیکھیں تو انڈیا ہر لحاظ سے اپنی عوام کے لئے بہتر طریقے سے چاہے وہ ہولیوڈوں چاہے وہ آپ سائنٹیفکلی آپ دیکھ لیں چاہے آپ مینیفیکچرنگ چیز حوالے سے دیکھ لیں آپ کلوڈنگ سے دیکھ لیں آپ انڈیا ڈریسوز پوری دنیا میں مشہور ہے تو ہمارے جولری بہت مشہور ہے ہر چیز آپ انڈیا کی ساری جولری انڈیا کی گاڑی دیکھ لیں آپ آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ انڈیا میں آپ کو بتا ہے ٹاٹا کمپنی نے نینو کار لاؤنج کی تو جو آپ جو جیپنیز ہے جو چلنے میں آپ اس کی کالیٹی دیکھیں چلنے میں اس کی کالیٹی کیا ہے اور اس کی کار کاسٹ ہے آپ کی بیس لاگ اٹھارہ لاگ بائیس لاگ یہ میں بتا رہی ہوں یوزڈ میں اگر آپ نئی میں جاتی ہیں تو سوک آپ دیکھیں نا چالیس لاگ کی لانچ ہوئی ناو سکسٹی فائی فائی لائگ روپیز کی وہ ہو گئی ہے اچھا بات کرتے ہیں ہم فائی جی کی کیونکہ انڈیا ہر لحاظ سے تیکنولوجی میں بھی پاکستان سے آگے ہے اور وہ اپنی عوام کے لیے بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایڈوکیشن آپ اسے لحاظ سے ایٹی میں بہت آگے سب سے زیادہ کام کرنے والے آپ کو انڈینز ملیں گے انڈینز ملیں گے انڈینز گرز انڈینز جو بوائز ہیں ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہیں گوگل کا سی او دیکھ لیں فیس بک کا دیکھ لیں وہ امیڈی میں بیٹھا ہوا انڈیا کا انڈیا کا دبائی چلے جائیں آپ کو نائنٹی پرسنٹ لوگ جتنے بھی انڈر گراؤن ٹرین اور سسٹم انڈین چلا رہے تو ایڈوکیشن کے لحاظ سے بھی ٹکنولوجی کے لحاظ سے بھی گورنمنٹ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے ان میڈم کا بچ چلے تو ابھی پنک لگا کہ انڈیا آ جائے ہماری ابھی نواز شریف اترے تو عمران خان صاحب چڑھے عمران خان صاحب اترے تو پھر شہباز شریف صاحب جو آگئے ابھی ادھر جا رہے ہے کیوں بلکہ آپ یہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں بھئی یہ پاکستانی کہ ہم پاکستانی زیادہ ٹیلنٹرڈ اور اگر آپ لوک وائز بھی دیکھیں تو ہم زیادہ پریٹی ہیں ان سے خوبصورت ہے اس کے باوجود بھی ایک تو گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہے اور جو انڈیا کے پاس چیزیں ہیں آپ شاہر ہیں دریائیں ہیں پہاڑ ہیں وہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کے پاس کشمیر ہے تو ہمارے پاس کشمیر ہے آپ کلام جائیں ساری چیزیں جائیں سارے آپ ٹیورس یہاں پہ آ سکتا ہے انیس سو سنتالیس کے بعد جب ہم الگ ہوئے تو ہمارا جو مین ایشو ہے وہ گورنمنٹ سے ریلیٹیڈ ہی ہے ہمارے جو سربراہ آتے ہیں وہ اپنی پاکٹ تو میں اپنی پاکٹ بڑھتے ہیں لیکن عوام کو نہیں دیکھتے آپ دیکھیں مہنگائی بڑھ گئی ہے لیکن آپ مجھے یہ سیلوریز بڑی ہیں بلکل نہیں بڑی تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہمارے پانی میں کراچی کی بات کروں گی پانی مویسر نہیں جانور مر رہے ہیں آپ دیکھیں روڈز ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں آپ ہمارے دیکھیں لوگ بے روزگار ہیں ٹھیک ہے آپ کی ہمارے سیسٹم دیکھیں آپ گورنمنٹ کے سکول دیکھیں وہاں پہنچ ہیں پڑھائی ہیں لوگ مہنگے میں کے سکول میں مجبوری ہیں پڑھانے کے لیے اور آپ کی سیلوریز میں کوئی اضافہ نہیں ہے پاکستان میں اتنی زیادہ کوست جو ہے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں دور کی بات موپایل کے سرویس نہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ 100 روپیس کا بیلنس ڈالتے ہیں تو آپ کا ٹھا خاصہ تکس ہو جاتا ہے ٹھا 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 دو دن چلائیں ٹھا 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 تو کسی کے پیرنٹ سودہ رہے ہیں کسی کی جنریشن وہاں سے آرہی ہیں بیسکلی سارا انڈیا ہی تھا نا انڈیا سے پہلے بررس اغیر تھا تو وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے اور یہ جو پولیٹیشنز ہیں ان سے جو ہے اپنی چیزیں جو ہے وہ دور رکھنی چاہیے بلکل ہی نا پیار باڑنا چاہیے ایک کشمیر کا مسئلہ آپ نے بنا کے جو ہے آپ جنگے کر رہے ہیں آپ ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے کشمیر کا مسئلہ سائیڈ بڑھا کے اگر ہم ایمپورٹ ایک سپورٹ کریں تو ہمارا ملک کی تہاں کہاں جا سکتا ہے بلکل آجا بلکل آگے جا سکتا ہے اور آپ دیکھیں جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی ہماری طرح ہی انسان ہیں ان کے دل میں بھی اسی طرح پیار ہے ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے 5G انڈیا میں لونچ ہو گیا ہے اور پاکستانی آج بھی پاشانی کا انٹرنیٹ چلا رہے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے برا لگا ہے کمنٹ جرور پیل دیجئے پاکستانیوں کو پیل کے جرور جانا ہے یہ ہر ایک ہندوستانی کا کرتو ہے اور ایک شیئر جرور کر دینا شیئر نہیں کرتے ہو بھئی آج کل آپ چل چھوٹا آپ لوگ اپنا خیال رکھئے آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستانی ویڈیو لاتے رہے تھا جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام